کل جب میں کیرتن پردھانا جہاں گروہ پاسا سارا کچھ لے کے بیت پڑھے ہو آگ پاٹھ بچارے ہو نیبل پہ انگم ساتھے پنچ جناس سے سنگنا چھٹکے ہو ادک اہم بود باد دے پیارے انبید میں لڑنا جائی میں کیے کرمن ایک کا اکھیر تھے کیرتن دی بڑھائی کر گڑھ گئے ہو پاسا سو اس لئے نارے کیرتن ہو رہے ہیں نارے سمرن ہو رہے ہیں دوسری بینتی ہے جہاں جدو ہسی اپنے کناتوں اپا چل دے ہیں گروہ کرنے ساڑھا سنکلپ بندہ پی چلیے سنگت والوں خودوں ساڑھے سکار بدلنے شروع ہندے پاپ ساڑھا جیبن تا ارمانے پاکھر شروع ہو جاندہ جن جی ہسی گروہ کا بمانے آواز ساڑھے کرنا چکرانی شروع ہو جاندی ہے تیون تیون وہ چیز ساڑھے تے گوڑا اثر کرنا شروع کر جاندی ساڑھے چکاپ کالی پڑھا آنڈی پی شیتری چلیے جنہ چر تو ہڑھے اندر اس گلدی چیٹک نہیں لگ دی سکول چو بچہ جاندہ ہے جے آنکھے پہ اپنی مردی نہ چل پونگا کوئی نہیں جو تمہارے یہ سارا ایک نجمن ہونا چاہیدہ جمعیت اسی اراد بنوں کٹھے ہونے ہیں ریڑھ کنٹا ہمارتی بیڑے بھی کٹھے ہوندہ ہوری ہوری رجان پیدا کیتا جائے دال نالس سے ترکینا بیاز کیتا جائے ارداز کر کے کاردھ شروع کیتے جاند سو اس سارا کو گروہ کا رویچ پہلا تو چلے آیا سی دو ٹیم دا دیوان لگ دا سی گروہ کا پچھلا تیاز کھن کے دیکھو گروہ نانک پاس سادے ٹیم بچے بھی پائی گردہ حجی لکھ دینے کہ امرت بیڑے جاہ کو چاہ رہا امرت بیڑے جاہ کو چاہ رہا کرتا ہے سار پر دیگا لکھ دینے جدو یہ کا مچروح ہویا شامنو رہ راس حجی پوری نیسی بنی سو در سو در آرتی گاوی آرتی بھی گروہ نانک پاس سنی جڑا سنو پہ چاہ رہا کیتا گگر میں تھال رہ چند دیبک بنے پہ پندر جی آج جڑا تسی اپنا تھال دے بچے دو دیوے جگانے ہوں ایک تسی مارے موٹے پھل کھلار دے ہوں تھوڑے توف دینے ہوں چور کر دے ہوں مورتی نو اے ویدی ہندی ہے ہندو ترمچ مورتی پو جا دی کہ اوڑے جڑی تو نہیں ہے اوڑے دوالے کنی بار تھالی پھیرنی ہے کنی بار اوڑے مکدے سامنے تھالی پھیرنی ہے کنی بار اوڑے گوٹیاں تو تھلے تھالی پھیرنی ہے انہوں تو اپ دینا ہے اے ویدی ہے پھر گروہ پاس سنے گیا ابھی اے آرتی جگانات پر چھارنے کیتی ہے کس تسیس آرتی چھامل نہیں ہوئے کہ گروہ پاس سنے گیا ابھی سادی جڑی آرتی ہے اوڑے بیٹھو تھو نا دسیہ کیڑی آرتی ہے اوڑے پھر آرتی چھارنے کیتی گگر میں تھال رب جند دیپ بنے تاری کا مندر جنک موتی پھر اے جڑے تارے نے اکاس بچے بیلک جہ نے اے اوڑے پرماتمہ بنو موتی کھلا رہے ہوئے نے جڑے نے چندرما جڑا تے سورج دو دیوے جگدے نے جڑے دنے رات ایک دیوہ راتنو جگدہ ایک دیوہ دنے جگدہ اوڑا چندرما دنے بھی ہنگا پھر سورج دی لائٹ آنے ہن دی چندرما تے تارے دیکھ دینے گے اینی بھی چندرما راتنو چڑ دا نئے چیزیں ساریاں کاس پچ پر ہی پورا سمیں نہ ہنگی آنے اب چاہ دیپ بنے تاری کا مندر جنک موتی تو اوڑے مالا آنے لو جڑے تُس ہی آیا چھوڑی جیہ تھے سگندی دے تُو تکھایا اوڑ پرماتمہ دا تُو تو ہر ٹائم جن نے بھی جڑے چندندے رکھنے جنگل بچ انہاں نالاک پہ جڑی ہوا آن دی جہاں پھلا تو دی ہوا علاق کے آن دی ہے گلاب تو ہوا علاق کے آن دی ہے وہ سارے باتا بارنو سگندت کر دی ہے تو اوڑ سپرماتمہ دی جڑی ہے اوڑ ہر ٹائم ہو جا ہوا دا تُو مالان لو پبن چبرو کرے جڑی ہوا چل دی ہے اوڑ سپرماتمہ نو حجیوی کال پا چور کر دی رہن دی وہ کرے سگل بل رائے گلند جوتی جڑے پھول کھڑ دینے پانت پاندے اے اوڑے تے ارپن کی تے جاندینے انہیں چڑھائے جا رہنے قدرت بنو ہے قدرت دی آرتی ہو رہی کیسی آرتی ہوئے باب کھنڈنا تیر اس کر کے شامنو سو در دی چونکی لگنی تے آرتی گائی جانی ہیں تے سویر دے ٹائم جاپ پچارا جب جی ساب دا تے سمرن دا چارن ہونا ایک کرتار پر دا مڈ تقریباً پندرہ سو انتاریتوں ساتارہ سال پہلان لالوں تسی جڑے پندرہ سو جاریتوں پندرہ کر دیئے پچی ہندے پچی وچوں تقریباً تے سال پندرہ سو تے ستارہ سال لگا تارے کرتار پر چستی کے دا سسٹم چلیا دور درادیوں جتا کہ گروہ نانک پاچھانے پر چار کیتا سی وہ سنگتہ ہوری ہوری گروہ کے درسل کاروں پھر پہنچنڈ آتی ہیں وہ تھے پھر ادھوں تو ہی لنگر جیڑا تو اسی تھلی لنگر لائیا یہ اتھوں چلیا ہویا جیڑا بیر پہ یہ دا سچا سودا کیتا گروہ کال پر خواہ گروہ گروہ نانک دیو جی نے پھکے سادا پرشادہ سکایا وہ آجتا کہ دنیا دا کوئی ایسا ترمستان نہیں ہے کوئی دوسری جن نے بھی ڈیرے ہیں وہ ڈیرے ہیں بچے بھی جیڑا کوئی لنگر مڈا مڈا چالدہ ہوئے گا سکھا سمود آئی دیا ڈیرے نے سانتان دے وہ بھی ساری دنیا چونہ دا نہا لیکن ہی پرشادہ سکیا جا سکرا ساری دنیا چا جے پرشادہ سکنا تو شیری گروہ گرنس صاحب دی اردل وچے ہوکے پرشادہ سکیا جا سکا چاہے جوپی شکو چاہے بیہار شکو جتھے بھی گروہ کا رہے یا کارسے بارے گھٹھے نپرا جانتھو دی پربندک چنگی کے میٹی ہے کیونکہ گروہ ہارائی صاحب جی نے گل شروع کر دیتی سی جتھے لنگردی پر تھا گروہ نانک دیو تو چلکے گروہ عمرداز صاحب جی نے ہور بادہ پایا وہ بادہ پاندہ مطلب کی سی اوڈا نانک دا مادہ ایسی پجڑا ساڑا ہندو ترم سے اوڈا چنیمیاں جاتی ہیں قدیبی اچھیاں جاتی ہیں اوڈو بیٹھ کے پرشادہ نیسی سکت سکت انہوں نے اڈیری پانگ تلاگتی سی انہوں نے شودر کے حاجے بھی پارت انہوں نے شودر کے حاجے انہوں نے شودر کے حاجے اے لوک نیمیاں جاتا ہیں مندر بچ جا کے آرتے نہیں کر سکتے پکتے نہیں کر سکتے انہوں نے انہی پبندی سے اس کر کے گروہ نان کے پاس آنے سب تو پہلے اس گلتے شاتو ماری ہندو ترمنو جڑا ساڑے نان سہمت نہیں ہو رہے ہیں کہ راج پر تو تے برہمن اے دوے بندے گروہ نان کے دیسے گلتے سدھے تو اور تے برو تا جھڑے ہوئے آقابر کو شکایتا ہونیا پہ اس طریقے نہ رہے کہ نما نائے ہندوانو ریندن دے نا مسلمانانو ریندن دے اس گل کر کے بادشاہ تک شکایتا ہوں اکبر بادشاہ نا گروہ گران صاحبوں میں تھے بٹاڑے انہوں پیش کر آیا پیسناؤ ادھے چکی لکھیا شکایتا ہے جہاں نہیں لکھے بھی دا جہاں مسلمانان دی نندیا لکھی ہوئی ہے ادھے چاہ لکھیا ہویا برودی قدے بھی ہاں کھچنی چلنگے سو ایک برودی پاہ برودہ پاہ قدرت نہیں تیار کیتا ہویا ہر بندے بچ ایک چنگے بچار اٹھ دینے ایک ماری بچار اٹھ دینے یہ شروع تو گھرود تا رہی ہے تو آج نہیں رہے اس کر کے ہسے گروہ دی پاہ تو بچنا ہے گروہ پاچھا نے جہاں اکبر لے کے آئے نے انہوں دے دروار بچ شری گروہ گران صاحب لوں تے انہیں جہاں جہاں حکم نامہ سنیا تے حکم نامے بچایا ابل اللہ نور پائے اللہ دی سکت کی تھی جہاں حکم نامہ آیا جہاں کارج گفتم پیشتو درگوش کن کرتار ہے کرتار کالپر بھائی گروہ ساڈی کا آرز سن گروہ نانک صاحب جیدہ تلانگر آگ میں شہد ہے جہاں کارج گفتم میں کہاں جیدہ گفتگو کن لگیا پیشتو درگوش کن کرتار میں آپ جیدہ دردے کے بینتی کن لگیا گروہ نانک پاسہ گندر کان دے کے سنو میری گلتے آننا سنو گروہ نانک پاسہ کالپر بھائی گروہ نانک پیشتو درگوش کن کرتار پہلا انہوں نے شفت کرتے ہیں حقہ کبیر کریم توں بے عیب پربدگار تُو حق ہے گنیا فق ہے حقہ کبیر تُو سب تو بڑا ہے کریم تُو سارے بکشن ڈھالا حقہ کبیر کریم توں بے عیب ہسی عیبی ہاں ساڑھے چا بڑے عیب نہیں تیرے چا کوئی عیب نہیں بے عیب پربدگار تو ساری ملوکتہ دی نہیں پشو پانچیاں دی پالنا کرنا رہا اے اوہ دی بڑیائی دی سمودن کیتا اوہ تو بعد گروہ پاسہ کہیں دے نے بے عیب پربدگار دنیا مقام میں پھانی تحقیق دل دن تو میرے عیب دلہ اے گال پکی کر کے سمجھلا پہ جو تنہوں دیکھتا ہے سب ختم ہونا جو کچھ بھی تنہوں دیچھ رہا درست معان ہے سگل متینہ جو دیکھتا ہے بدلتا جائے گا تو مکدہ جائے گا آئی جائے گا بدلی جائے گا مکی جائے گا آئی جائے گا بدلی جائے گا مکی جائے گا دنیا مقام میں پھانی تحقیق دل دانی مام سر موے اجریائی گرفتہ دلہ زندانی اوہ دلہ تو اینا نیانہ پھر رہے آن دینوں پتا نہیں تیرے سردے کیس موت دے پھرستے نے ہاتھ بجھ بڑے ہوئے ہیں و جدوں مردی تنہوں کھچ کے تھو لیکے جاؤ گا ایک گلت دور تک میں زیادہ نہیں جانا میرا بھی تھوڑا ٹائم آپ جیدے درشن کرندا ہویا سو اکبر حران ہو گیا پہ جیدہ جیدہ کسے دے بھی کوئی نمدیانی لکھی ایتا پرماتمہ دیسے بھی تدہ گرانت ہے انہوں نے سجاہ دینی چاہی دی جنہی نے دیدہ گروہ تا کھڑی کتی ہے اکبر ہی گروہ عمردہ صاحب دے لنگر بچ پر شادہ شاک کے گیا پنجے بیکل ایک گلت پر پک جڑی لنگر گروہ ڈالک پہ آشانے تو رہا اور لنگر گروہ عمردہ صاحب نے اینیو دا چھو بہت دا پا دیتا سٹیپ بائی سٹیپ گروہ عمردہ دیو دے لنگر بچ عمرت راست عمرت خیر کے آلی لنگر دولت بندی ہے گروہ عمردہ دیکھنے جی کسے نو پیس دے دیدہ لوڑ سی دیدہ پیسے دیدہ بھی مدیدہ کتی جاندی سی گریب گروہ دی لنگر دولت بندی ہے راست عمرت خیر کے آلی کہ وہ آلی خیر حجے بھی تسی جاؤں گے ڈور صاحب حجے بھی تھا نو کہ وہ آلی خیر گئے یہ گروہ کر دی دو جی پاشا نو انہوں نے ہور چیجے دا اور ماتا کھی بھی خود یہ چیز تیار کر دی سی لنگر سیوہ کر دی سن ساڑھے چو سیوہ دی پا ابنا موک گئی ہسی تا انہی کے سنگر دے پرشادی تیار کرن تو منکر ہو گئے ہیں وہ بھی ہسی قرائے تے رکھ لیں اور ساڑھی ہاتھ بڑی ترس جو گھوئی پہی ہے ساڑھے چو بندیاں پائیاں بھی جانے ساڑھے چو بروت تا پاکستانو پاڑن دا جتن کیتا ہویا ایک بینتی ہے میری آپ سارے سیانے بیٹھو کٹھے ہو کے تاکت پھڑی دی کے پاٹ کے تاکت پھڑی دی ہے سارے ایک طبر کٹھا ہوئے اوہ تاکت بند ہوئے گا موڈے دا مو ہو رہے ہوئے تے کٹی دا مو ہو رہے ہوئے تے جنانی دا ہو رہے ہو اوہ تبر تنگا ہوگا اوہ کےڑا تبر تاکت بھڑو گا ایک تا بیچ بالا ہے اس کر کے یہ عجیب گل ہے جدو حسین اٹھا انہوں اچھے طریقے نا آنجمنٹ نہیں کیتا اوہ دوں ساڑھے چے پاہتا ہوئی ایک ایک پینڈ دے ساتھ ساتھ پتیاں تے ساتھ ساتھ گردوارے انہا بیچ بھی رام گھڑیاں تا گردوارا اوہ دے بچ بھی رمضانسیاں تا گردوارا جڑے ہولی ہولی کرسٹن باند دے جا رہے ہیں تھا اوہ دے کڑھوں ٹوٹ گئے آج تھانے بہت کچھ کرن دی لوڑ ہے اس کر کے میری بینتی ہے کہ اس طریقے نا آئے لنگر دی پرسہ چلی جڑی سینہ بسینہ چلی اگے جا اسے لنگر وچاکور نے پونجے بے کی پرشادہ سے آج تو اسی گروہ کے لنگرانوں دو جے پاسے کورسیاں لانے ہوگا یعنی امیر لوڑکا نے آتھ سندر کولین چوتر موکھ گیانی تانبانت مرتق کا یہ نان کا جے پریت نہیں پڑھ بانت آتی سندر ہوئے دنیا جو پہلے نمبر دا سونا ہوئے کوئی جنانی ہوئے بندہ ہوئے آتھ سندر کولین راج پوت برامن اچھی کل دا پر آپوں جڑے پار چمنیاں جندہ ایک کڑان دی جاتاں دا بول بالا جو نہیں ہے انگلینڈ بچ نہیں ہے موسلمان بچ بھی نہیں ہے کم کر دینے لوگ آپ اپنے کم دے سابنا سارا نویج دن دے دیں یہ پار تدیک سوچ سی پرانی جنہو بھرو نان کرنا سب تو پہلنا کرنا مکیتا جاتی واد نہ جڑی آج تک ساڑے جو جاتی واد نہیں نکڑی میں نو پتا ہے سی اپنے کھوان تو جڑا چمیاران دا کھو ہندہ سی او دیتے ہسی پانی نہیں سی پی ساک دے او ساڑے کھوٹے آکے پانی پی سک دے سن پانی اکو سی اٹا اکسی سیمٹ اکسی ڈول اکسی او اکو لاجنا کھچیا گیا پر او بندے ساڑے کھوٹے پانی بکڑا کے دوروں پی سک دے نے خودے لگے نہیں آ سک دے سی تے اسی اونا دے کھوٹے قدبی پانی پیرنو تیار ایسی ساڑے چجاتی واد جڑی گروہ نانکر لنگر لاکہ برابر تھا کتے ہیں کہ اکو پنگ تو سارے گریب آج جیڑ تسی کھڑے ہوکے کھانا ہی اٹھوٹ ڈی جو اور کو سوچ ہے اور سوچنا تسی پیسے کی بربادی کا دیں کوئی بہت سیانے نہیں ہوگے تسی جگہ لیتا اپنی لی توڑنی کوئی چنگی گال نہیں ہے ہر قوم بچ دو لوگ ہوندے نے کہ امیر تو امیر ہندہ ایک گریب تو گریب ہندہ امیر بندہ کسی ٹائم گریب ہو سکتا تھے گریب بندہ کسی ٹائم امیر ہو سکتا تھے انیس سو سنتانی چورو کنجڑ کے آئے دو دو مینے پکھے رہے اپنے سامنے بچیاں دے قتل ہوندے دیکھے لٹکھو ہندی دیکھی اجت لٹی جاندی دیکھی کس طریقے نہ کھاپر پرکے لوگ ادھر پرکے سایتوں تک پہنچے ہیں پنجاب تک کس طریقے نہ ساڑھا کان بچا پیڑیا گیا اے خوٹ دے کارن سارا کچھ ہندہ جو بھی ہندہ کسی راج نہیں تک بندے نہ پنجاب پچھ خالصہ راج ہوندے باوجود اے ہندوستان دا سب تو بڑا راج جڑا سی پنجاب دا راج سے باقی شے شے ست ست کلومیٹر دے راجیں بیٹھے سن تے بہت بشار راج چائنہ تک بڑھ گیا خالصہ راج دا درہا خیبرتا ہے خالصہ راج دلی دیا گویاں نار لگیا ہویا خالصہ راج سارا راجستان دا کنہ حصہ خالصہ راج بچے چائنہ تک لے لدہ سارا ایک بہت بڑا سمرات راج بن گیا سی ساڑے گو اور انہی سوچے آپ ایسی ایک جے کٹھے رہے کہ اے قدیبی راج دے انہیں یہ کڑیاں بھی کہنیاں انہیں دے راج نہیں سی کھونا چاہیے آج تُسی پھیر پجاب دی حال تھا سی سارے کارجتھلے تب اُتھے انگریجیاں دے آج اسیر پہ یہ تک پہنچ گیا انہیں ایسی پھلے آگئے ہیں پھر تُسی کٹھے ہوگے بیٹھن جو کہ نہیں رہے تو انہوں شراب باندھے دھتی ہیں چاہ دیتی انگریج نے شراب دھتی ہیں سوٹے بچے دیڑا بات تو رہا پہ اے سکھا دا گروہ اکنی رہن دینا اے ہندووں بھی چو کنبارٹھوں کے سکھ بڑے نے اے گروہ نالکتوں گروہ گوہن سنگھ جیڑی انہوں پٹی پڑا آگئے ہیں یہ ایک پٹی نہیں پڑ رکھی مینہ دے دیت آرہی گروہ جو میں رادہ سوامی بندے نے نرنکاریے بچے کھڑے کیتے گئے نور مہلیے کھڑے کیتے گئے حالی حالی آجدی سرکار بھی اسے پال سیدھے چل کے کہ سکھنا گیاں ساڑھے بندے تھا ان کے اس طریقے نہ پتا اور بڑا دکھ ہے جدو تسی تھا 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 گروہ دوارے بڑھا رہے اُتھے تسی کوئی چنگا گرانتھی سنگھ نہیں رکھیا اُتھے کاموڈیشن ہی دیتی اُنا دا پادری ایسے لکھائی پھرن ریا کہ تنخواہ آ رہی اُتھے تسیدھے تورتے بینکٹر تی تسیدھے کسے گرانتھی انہوں پہ پی پی تے رکھیا اُتھے جوگتہ نہیں دیکھیں اُتھے انٹریبیو نہیں لائی دربار ساگتا گرانتھی انٹریبیو لائے کے رکھیا جائے گا پھوج بچے سیدھا سوبیدار گرانتھی بڑھے گا اُتھے انٹریبیو ہوئے گی اُتھے جوگتہ دیکھیں جائے گی تیر پینڈا میں چا گرانتھی گردوالے جنہیں مردی بنا لے گرانتھی رکھن دا کوئی جتنی کیتا اگے کی ہویا ثوری جنیریشن کٹ گئی ثوری سوچ دے دیتی گئی پینتی کنے سال لازتے سوچنے لگا تار کہ پہلنا سی ہم دو ہمارے تین ہم دو ہمارے تین پھر ہوری ہوری کی آیا ہم دو ہمارے دو کہ تُسھی انہیں سیانے نکڑے کہ ہم دو ہمارا ایک ہم دو ہمارا ایک وہ تُسھی سوچیں ککھنیں تھوڑا کیڑا بندہ گرانتھی بڑھوں گا کیڑا گردوالے سب تو زیادہ بیادبیاں کتے ہویا اور گروہ گرانت صاحب کیا سب تو زیادہ بیادبیاں کتے ہویا امریکہ چھویا کنیڈا چھویا جوپی چھویا سب تو زیادہ تُسھی کتے لوگ ہیں آتھوڑی حالت ہے کہ نیک پندہ جسے نکڑے آتھا گروہ پاچھا نا مانا وٹا پانا برتایا تو انہوں بار بار کہا کہا کہ گل بھی بائی سال تک کے خاندیاں ہوگے تھوڑے پندہ میں سے جا جا کے تو ایک پیسہ نہیں منگیا تو تو بوٹ نہیں منگی تو تو نوٹ نہیں منگیا اپنا ستکار نہیں گیا پہ بھی حیجانے سارے گل چہار پاؤ ککھ نہیں منگیا ایک گل منگی ہے وہ جو کٹھے ہوں گے تو صدیات تھوڑیاں کڑیاں شکلیاں جانتی ہیں سو مگر پینتی کڑیاں تھوڑیاں شکلیاں جانتی ہیں تین سین بار تھوڑیاں کڑیاں شکلیاں جانتی ہیں اور ثوڑے بچے سویک تک پہنچ چکے ہیں ایس پینڈ پجھے ترمانڈ ہو گیاں گوڑیاں چال جیانا اتھی بچے بچے بیٹھے ہوئیں اُنا تا پو بے خطان دلہ کر دیتا ہے یہ کتنی آنا جیتا نشے تھلے آگیا وہ کار بلکل برباد ہو جگہ تھو جا تجھے لڑی جو تھلے برنیاں تھے لڑی جو گردواریوں تھے لڑکو جو ہونی کو تھاں لاؤتے ہیں گردواریوں تھے لڑکو تو یہ نہیں ساڑھی ہوندنی ہے ساڑھی آکڑوں دن او ایتھے آکڑ سڑھن آنا ایتھے آکڑ کرنی آنا شری گروہ بران صاحب ساری دنیا چھے اے ہوئی پرکاش ہویا اوہے گیان سارے تھا ہی ہے گروہ پاس ہے رحمت کا ساڑھی چھے سوڑھی آئے سندر گردوارہ ایک ہوئے ہسی یہ بھی دھوائی دیتی ہے لگا تھا دیتی ہے پھر یہ پینڈ ایک ہے سر پانچ ایک ہے کہ تین سر پانچ ہے پینڈ سر پانچ کے نہیں دھوڑے ہیں وہ تین کے چھے ایک ہے سکول پینڈ وچہ سرکاری کہنے چاہیتے ہیں تین سر پانچ ہے گردوارہ کہنے چاہیتے ہیں تین سر پانچ ہے گردوارہ کہنے گردوارہ بھی ایک ہے پیدہ مذہر ہسی کٹھے ہوگے بیٹھن جوگے نہیں رہے خوڑے تھوڑے تھین ہونگے میں تھوڑے دا سدا ہر چوڑ تیرہ گردوارہ بیاد بھی ہوندہ کارن کی نہ ہوتھے کوئی بندہ بیٹھا مانا جیسے میرے کھول لے آپ پر کاش کیتا تو سارے دھوڑے تھے اڈا اڈا گروہ ہوئے اوڈی اردت تیسی بیٹھن تو کرویج کرتے ہوں تیسی پینڈ دے کے بندہ بھمیشہ ہوتھے بھوٹی تے کھڑا ہوئے جورت کیوں کسے دیواروں آگے ساڑے گردوارے چاہ کے بیادوی کر جائیں آہوڑ میں دیکھن ڈیا سے کتھے مستو آنے وہ تیسی دھو ٹوبتے دیکھے ہونا دروار صاحب جا کے بندہ بیادوی کرنا پہا کیسگر صاحب جا کے بندہ اتھے بیڑی پینلا پہا اور تسی پینڈہ بچے لڑی جائنے ہو اس کر کے جنہ چرت اسی ساری گلوں سمجھ دے نہیں گے سارے سارے کیتا ہویا کمادہ اثر سارے بچیاں تے جانا سارے بڑیاں تے جا رہے ہیں ساری قوم تے جا رہے ہیں سارے دیش دے جا رہے ہیں اس کر کے یہ جیبندہ لکس ہے نام جپنا بہت ضروری ہے نام پرابط کرنا ہے پہلے بڑی جاچنہ کر کے پہلے لوگ شکر کرو کالتگدہ پیانگی سام آگے تھا انہوں نام بینہ کچھ پڑتا تو مل رہا پہلے لوگ بارہ بارہ سال کسان دے سی انا دے پانی تو ہو میرے یہاں لتاں کوٹ ہے میں انہوں پکھا چاہ لیاں دیکھ دیتا ہے نو پہ ہجے تو ڈھیر دا کے دوڑ داں جا مانگ کے علاقے ہاں کپھنی پا ننگا رہے ہیں ایک اللہ کینیاں بارہ بارہ سال پرکھی جاناں پھر کسے انہوں پہ ماری موٹی کر دی گل دسنی بھی لہرام رام کریاں گا آج دھانوں بڑا سوکھا کیتا ہویا سسٹم ہے جو میں رارہ سومی کو اندر باڑھ کے کلدے بندے رو نام دے رہے ہیں ایجدہ سکھاں وچنی ہے کہ پانچ ایک سکھ کھڑے ہونگے گروہ گرہ سال دی تابعہ ہونگے پہلے ہیں کہ دیدین سار پور تیار کیتے ہوئے گئی دھانوں ایک خاص بردیچ بنیائے ہوئے گا ایک گوڑا سدھا ہوگا ایک گوڑا جمین تے بی راسن ٹھوکے بیٹھنا ہوئے گا کیڑے ہاتھ تے کیڑا ہاتھ ہوئے گا پاہل سکھڑ لگ گیاں وہ کی کہنگے پاہل شکاوڑ نہ لے کس طریقے تیاری کرنی ہے کہ میں انہوں نے سدھائی کرنی ہے جڑے پانچ پیارے بانے پہلا انہوں نے سو دنہ پنجا پیارے ہیں کلے کلے نو گروہ دے سرم کر کے پوچھنا کہ گروہ پیارے ہیں تیری پنجا پیارے ہیں جو ڈوٹی پانچ پلوں لگن لگی ہے تجھے کوئی بجل کریتی کیتی ہے یا کوئی نتنیم نہیں کیتا تیتھے قبال کر تینوں تیری جگہ کوئی ہور بندہ رکھ لیا جائے گا وہ پرانڈ لائے گا پھر میں انہوں گروہ پاچھا نے بکشش کیتی ہے میرا مان بیشکتا اڑتا رہاں میں بانی بھی پڑتا رہاں کریتا تو چون تو بچیا رہاں چالو ایک باس سے ہو کلے کلے نو گل پچھی جائے گا پھر جیڑا تابیہ بیٹھے گا انہوں پچھی جائے گا پھر توں آج گروہ کی جوری بچ گروہ دا بجیر بن کے بیٹھن لگیاں تُو بھی اتھے پیش ہو دس جیتو گروہ کی تابیہ چور کر لگیاں میں سانتہ کڑوں سنیاں سی تو مناڑیاں کڑوں چور کر نڑو بھی جتی چاہی دا وہ بکاری نہیں چاہی دا وہ بشائی نہیں چاہی دا اچھوڑے پندہ چھا جاگرتی ہونی چاہی دی تھوڑے دو دو نیانے رہ گے تُسھی میں نا اینے بندے بھی تُسھی کہاں کٹھے ہوگے بیٹھن جوگے نہیں رہنے جیڑے دو نیانے رہ گے ہو ایک نیٹا نو تریا ایک سیلیا نو تریا اے آگے بہنیاں دا پنجاب بڑنے گا انہاں دے حجے بھی اٹھ اٹھنے آنے ہونگے انہاں نو نہیں بھگر تھوڑے مانگو اس کر کے قوم نو مینٹین رکھنا ساڑے آگ گوانیاں گلتیاں ہونیاں ساڑیاں گلتیاں ہو رہے ہیں ساڑے آنے آرے بچیاں دا پر بھلکتوں ڈڑا ہو گیاں دا سا جیتے آیا سی دلہ دنے اتھوڑے لگے گھنیاں او میں دیکھیا تے بات سو بندہ بٹھونے جدو دا امیر دی موت ہوندی ہے اتھے گڑیاں لگیاں ہونیاں تے سارا کس پر رہا ہوندہ تے جدو گریب دی موت ہوندی تھی بندے بھی گھنٹی دے ہوندے کنی امیری گریب بیدہ پاٹ پایا ہو تے بہا پاس شاہ بھی گربانی جنہ تو ہاں دیا حالتان دست دینے کہ جو سرطن نرتن کے جائے کبیر جی دی بانی جے امیر بندہ گریب دے کر جائے دیا در لیا بٹھائے انہیں جیڑا بدیاں منجا ہوگیا اوڈ آئے گا ماری مٹی چادر کٹ کے بچھائے گا تے ادھے پیرچ بیٹھے گا گریب امیر دے جائے پہلا تا جاندانی بوٹ لینڈ چلے جیتے میں نہیں کہہ سکتا ادھانی امیر کردے بھی گریب دے کر جائے کوئی جروری کام پر دوسری پنگلی لکھ دے لیں جو نرتن سرطن کہہ جائے جو کہ تے گریب امیر دے کر جائے آگے بیٹھا پیٹھ پھرائے پیٹھ کار لندہ پینا کوئی نہ کوئی آپ کی بکار پادہ نہیں ایک انہوں آگیا اے بیٹھ امیں آگیا اے میونو چڑکی جاؤگا آگے بیٹھا پیٹھ پھرائے نرتن سرطن دونوں پھائی پرب کی کلانا مٹی جائے ہے دونے پرائے چار کارڈیاں ہیں چار کارڈیاں کٹنے ادھے چاہ نمرتا ہے تے گریبی ہے ادھے چاہ ہنکار ہے مسئلہ ہنکار تے گریبی دا ہے نمرتا ہے سو گروہ پاچھا رحمت کا میرا زیادہ مقصد اے ہیں ساڑا پہ جگہ کچھ یہ کام ہونے شروع کیتا ہے ادھے نار نار سٹیپ بائی سٹیپ ہوڑی ہوڑی اپاں جمیں مسلمان سنو تکرا کے مسلمان بی بیاں چاہیے دائنہ مسلمان نے بی بی حل تک محجد اجبہ کے نماز نہیں کر سکتے کوئی بھی مسلمان نے محجد بچ نہیں جا سکتے نماز کریں کریں اپنی کروگی تیتوانوں برابر بٹھا رہے ہیں برابر دنیا دی پہلی قوم ہے آہ ہونے اے وی گالے چال دیئے ہیں توسی ہونے میڈیے بچے جا رہے ہوں اے وی گالے چال دیئے ہیں کسی نے ایک پھیر ہونڈرٹ پائی ہے کسی دوپرہ آنے کہ سکھانی جڑی کرپان ہے وہ جہاز بچے نہیں جانی چاہیتی جڑی دمیشٹک فلائیڈر جہ ہونے توسی سٹھا بندیاں سٹھا بندیاں چی سال بعد مرکشہ آپ کیا لفیا کیونکہ بندہ سودہ بھی رابدے پاسے میں نوکے یادہ اجتے ملے ہر بندہ اجتے پکھا یا میں نو پیسے ملے اے پہنی پھیڑے لفیا اتھے آتمک شانتی پرابت ہونی ہے آتمک اناد پرابت ہونے میں انہوں نے سنیا سی جیدے بہت چنگے کرم ہون انہوں نے چنگی تار تیتے چنگے کرم سے جانا ملدہ انہوں نے چنگی سنگت ملدہ انہوں نے چنگی سنگت ملدہ انہوں نے چنگی کرم ہونے 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 اونا نام جرد دی باد دی بیاد جاندی نام جرد دی روچی بیدہ ہو جاندی نام جرد آنے تو جدے چنگے کارم ہون اونا اپنے اپنے اندر دی سو جی آنا شروع جاندی آماند گروہ جاندے اونا 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 میرے بارگا ہو گuurوں سے مخارanja بندانی ایسی نہیں ہوئے گی آپ اس کو جو پلاہ کہا بھائی تو اسے پلاہ آئی نکٹنا بھائی سرب کی ریان جاکہ من ہوئے کونارگ تاکی نرمس ہوئی اس پس بدنا ہے اپنی ہوند ختم کرنی ہے ایک کہا بتا ہے دانہ خاک میں مل کر گلے گل جار ہوتا ہے پہلنا دانے نوں مٹی چڑھڑنا پینا پھر ایک بھٹا تیار کرے گا تو بھٹا سنکڑے اپنے بھر کے دانے کر دے گا اس لیے کہ نہ گرو پاسنا تا تھا ہونو کن کی تحصیح پہلا مرن قبول جیوان کی شہڑر آس موت نوں قبول کر جڑی آجنی تے کل نوں آنی ہے ان پہلا قبول کرنا جندگی چاہاں پہ میں نوں موت آنی ہے حال آنے میں موت تو نہیں کبرہ ہوں گا میں گرو دے بچنا دیں پہلنا کروں گا میرا گرو میں نوں جیوان دے دوں گا ایسے ترتی تے آپ جیوان پرابت کرنا جیوان مقتی دے اند ماننا جیتھوڑی کمرا اٹھ بندی ہے دائیسوڑی کی giaرین بدی تھوڑی دار پیروی تا تھوڑی چیخانے کا تھوڑی گیا گیا